بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کاریز زوارد مادر صاحب کا ایک اہم ترین جنب ویڈیو بیان سامنے آئے وہ ویڈیو بیان آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر جائے گی اس میں انہوں نے حکومت کی بادنیتی بلخصوص وزیر داخلہ رنسناؤلا کے ہنڈا گردی اس کو بھی ہائیلیٹ کیا دوسرا جو انہوں نے خوشخبر اس میں وہ تحریک لبیک پاکستان کے حوال سے ہے ایک تو تحریک لبیک پاکستان نے کیا کیا ہے ایک سرپریز دیا ہے حیدر آباد کے اندر جب کراچی سے آگے بڑے تو حیدر آباد کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا سرپریز ملا اس کے بعد یہ کاریز زوارد مادر صاحب کا کہنا ہے کہ نیکسٹ یعنی آنے والے چاند دنوں میں اسی کافلے کے دوران ہی تحریک لبیک پاکستان مزید خوشخبریاں سنائے گی اور یہ جس طرح سے جدوجہد کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ تاریخی کمیابی حاصل کر رہے ہیں تو یاد رکھے گا تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ عوام کے سمندر کو مزید جو ہے نا بڑھائے گی اور اپنی طاقت میں مزید اضافہ کرے گی اور یہ پاکستان کے اندر بسنے والے یعنی اہل سنت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا طاقتور پلیٹ فارم ہے ہمیں اس کے ساتھ جنہ ہوگا ہمیں اس کے ساتھ محنت مزید کرنی ہوگی مزید اس کا ساتھ دینا ہوگا مزید انہوں نے کیا کچھ کہا ہے ناظرین آئیے وہ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کمیریز امیر تحریک حافظ صاحب صاحب سے بات بھی ہوئی انہوں نے کچھ مجھے بریفنگ دی اس مارش کے بارے میں آج جو میں نے دیکھا ان کے آفظ صاحب نے مجھے جو ٹویٹ پہ اس کا مارش کے دو تین خوبصورت مناظر بھیجے یقیناً اس میں بہت بڑی تعداد تھی عوام کی اور خبر یہ ہے کہ جہاں جہاں سے وہ گزر رہے ہیں عوام بڑی تعداد میں ان کے ساتھ مزید شریک ہوتے جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ اسلام آباد پہنچتے پہنچتے تک اتنا بڑا کارمہ بن جائے گا کہ باطل جو ہے وہ اپنی بلوں سے نکل کے بھاگ دوڑے گا حق والے جب پہنچ جائیں گے جن کا ملک ہے جن کے اباؤ اجداد نے قربانیاں دیں جس وعدے پہ لیا گیا اب بڑا خوبصورت نعرہ جب وہ لگاتے ہیں لبیق والے اور تمام ہمارے مختلف جرسوں میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک وجد کی قفیت تاری ہو جاتی سننے والوں میں غلامان مصطفیٰ جب یہ سنتے ہیں چونکہ بنا اسی لیے تھا ملک یہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نظام نافذ ہوگا دیوان نے جب یہ سنتے ہیں دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ تو وجد میں آ جاتے ہیں اس سے تو کسی کو انکار نہیں لیکن بدقسمتی سے رستے ہیں خوشی کی خبر اس میں یہ ہے اہل سنت کے لیے جو ہم جدو جہد کر رہے ہیں کافی دیر سے الحمدللہ اتیادہ لے سنت کی کوششیں کر رہے ہیں خوشی کی خبر یہ ہے کہ حیدر آباد میں جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب نے بھی اپنے مارچ میں آکے اعلان فرما دیا تحریک لبیق کی حمایت کا اعلان کر دی جمعیت علماء پاکستان میں پہلے بھی الحمدللہ فقیر کے جتنے ساتھی تھے وہ تو لبیق کے ہم ہی تھے ہی اور ہم ہی کیا تھے ہمارا موقف یہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ ان سب اہل سنت تنظیمات کو مل کے چلنا چاہیے اگر یہ مل جائے تو یہ اتنی بڑی پاور بن جائیں کہ ان کے سامنے کوئی پارٹی ٹھہر نہیں سکتی کچھ پارٹیاں تو پہلے ملک لوٹ رہی ہیں کئی سالوں سے وزیر داخلہ بیٹھا ہوا ہے جو دجیاں اڑا رہا ہے انسانی حقوق کی پوری دنیا میں ہمارا مزاق بنا ہوا ہے عدالت چھوڑتی ہے وہ پھر پڑھ لیتا ہے عدالت چھوڑتی ہے وہ پھر پکڑ لیتا ہے عدالت چھوڑتی ہے عدالتوں کو بھی مزاق بنا کر رکھ دی ہے اور آگے اس سے دمکی بھی دے رہے ہیں عدالتوں کو بھی دمکی دے رہے ہیں تو انشاءاللہ رانہ صاحب تیار رہے ہیں غلامان مصطفیٰ آ رہے ہیں آپ کسی اور کو درا سکتے ہیں درایا آپ نے بہت ساروں کو مار پیٹ کی درنا کیا تھا درنا تو آپ سے بہت کوئی بھی نہیں سچی بات یہ ہے کہ درا آپ سے کوئی نہیں اب آپ ان پہ آرمی اکٹ کے خلاف پرچوں کی دمکیاں ان کو دے رہے ہیں اور بتا نہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا بھوکتنا پڑے گا لیکن اب جو غلامان مصطفیٰ آ رہے ہیں یہ الحمدللہ ایسے تمام تر ہتھکندوں کو آپ کے تمام تر ظلم و ستم کو اس بدماشی اور گنڈا گردی کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جائیں گے اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ اور آپ کے ہواری اس دن اسلام آباد سے تو بھاگ جائیں گے کامز کا ملک سے شاید ابھی کچھ دن ٹھہر کے بھاگ گئے لیکن جس دن غلامان مصطفیٰ اسلام آباد پہنچیں گے اس دن آپ کا بوری ہے بستر انشاءاللہ گول ہو جائے گا میں ارز کر رہا تھا کہ سنت کے لیے فقیر کو آج بڑی خوشی ہوئی کافی دیر سے میرا یہ موقع تھا ڈاوٹر صاحب کو بھی میں نے قید فارض کیا انہوں نے مانا بھی اس بات کو کہ ہمیں اور لبیق کو اور باقی تنظیموں کو مل کے اکٹھے ہو کے چلنا چاہیے ابھی جو سعید رضوی صاحب سے گزشتہ دنوں ملاقات تھی اس میں بھی بہت سارے معاملات تیہ ہوئے انہوں نے بڑا دل کھلا کر کے مجھے کہا کہ ہم انشاءاللہ حاضر ہیں آپ جو فرمائیں گے جو اچھی تجویزیں دیں گے اپنی شورا میں رکھیں گے اور وہ لوگ مانیں گے ہم آپ کی تجاویز انشاءاللہ اس لیے کہ آپ بھی نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدو جہد کر رہے ہیں ہم بھی اسی کے لیے قاز ہمارا ایک ہی ہے اور قائد بھی ہم سب کا ایک ہی ہے حضرت مولانا شاہ ملانی رحمت اللہ علیہ تھے پھر مولانا خادم سین رضوی صاحب آ گیا الحمدللہ انہوں نے جدو جہد کی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان بچاؤ مارچ جو ہے یہ اہل سنت بچاؤ مارچ ہو جائے گا پہلے تو اب اہل سنت جب کٹھے ہوتے جائیں گے اور سعاد رضوی صاحب یہ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو جس شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس شہر میں جو بڑے علماء اہل سنت ہیں یا جو مختلف تنظیم و جماعتوں کے قائدین ہیں ان کو خود ٹیلی فون کر کے دعوت دیتے ہیں یہ ایک بہت قابل قدر ہے اور میں سمجھتا ہوں اسی سے انشاءاللہ اتعاد کے رستے کھلیں گے انہیں کہا تھا کہ وہ دل کھلا کر کے اسی طرح سب کو دعوت دیں کسی آپ کی قیادت میں کوئی فرق نہیں آئے گا بڑے گی جو بندہ جھکتا ہے اور انچہ اللہ اسے کر دیتا ہے من توازہ للہ رفع اللہ جو اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے توازہ کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے ایم مترین بیانکاری زوار بحدر صاحب收ہ کا جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کہ گئے ہیں انہوں نے تحریکی لبیک پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے موقع پیش کیا اور تحریکی لبیک پاکستان کی طاقت جو ہے وہ بیان کیا اور تحریکی لبیک پاکستان کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا اور اس سوال سے کاری بہادر صاحب کا یہ کہنا کہ تحریکی لبیک پاکستان اس وقت جو انہیں وہ طاقتوار یعنی ایک جماعت ہے شاہمد بناندین صاحب کے بعد یہی وہ پلیٹ فارم ہے جو ہمارے لیے ایک محفوظ راستہ ہے ہمیں اس راستے پر چلنا ہوگا اس کے ساتھ جمعنا ہوگا یہ تینا جو آپ نے ان کے ساتھ شیئر کی گئے انشاء اللہ ملتے ہیں نیک سوٹے میں اللہ حافظ